ویلکم بیک جی بی ایم بات کرتے ہیں اس پرگرام میں کیونکہ لاس سیگمنٹ ہے اب ذرا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ سینریو میں حکومت کا جو ریاکشن آتا وہ نظر آ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ آخری جلسے ملتان والی جلسے میں خان صاحب نے کچھ اس طرح کی باتیں کی جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولٹیکل موو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمین نون کی جو نئی قیادت ہے اس کو گصہ دلایا جائے اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے اور شاید کہیں نہ کہیں اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے اس صورتحال کے بعد نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریکی انصاف کی کارکون ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر اور پرچے درجوتے میں نظر آ رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں شیری مزاری صاحبہ کے ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد انہیں دیکھا کہ ایک بات پھر سے رات گیارہ بجے عدالتیں لگیں اور عدالتوں نے فیصلہ سنایا اور اس کے بعد ایک بڑی کانٹروورشی ہوئی کہ کس نے شیری مزاری صاحبہ کا جو فون تھا جب وہ دیورنگ کسٹڈی تھی جب فون ان کے پاس نہیں تھا تو کس نے ان کا فون استعمال کیا دوسرے سارے معاملات یہاں اٹھائے جا رہے ہیں کہ سینئر اینکر یعنی کہ اگر میں بات کروں ای آر وائی کے جو سینئر ترین اینکر ہیں جناب عرشت شریف صاحب صابر شاکر صاحب اور عمران ریاض خان جو کہ بڑت بڑت سوی لاغ بھی کرتے ہیں یہ اس طرح کی جاینکرز ہیں جو کہ حکومت کے خلاف کھل کے بات کر رہے ہیں ان کے خلاف کیوں انتقامی کاروائیاں ہوتی میں نظر آ رہی ہیں کیا یہی شورتحال ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو آئے گی اور یہ لانگ مارچ میں کس حد تک یہ دیوریشن کتنی ہوگی ان سارے سوالات کے جواب لیتے ہیں پہلے تو حکومت کا جو رویہ خان صاحب نے یہ کہہ سکتے ہیں ایک فل ٹاوز بال دی جس کو مسلمی نون کی پل کیا اور پیچ آؤٹ ہونے کا امکان پیدا ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ سلپ پہ جائیں اور پیچھے جو ہے وہ پکڑے جائیں اور ٹیسٹ میچ خان صاحب کھیل رہے تھے ٹی ٹوئنٹی تو تھا نہیں کہ اگر چھکا لگ بھی جاتا تو مسئلہ ہو جائے تو یا تو آؤٹ تھا یا تو کچھ بھی نہیں ہوتا اب اس کے بعد جو ریکشن آ رہا ہے مسلمی نون کا یہ بڑا خطرناک ہے پہلے تو سیاسی جماعتوں کو اس طرح کے اقدامات سوٹ کرتے ہیں کہ اگر شیرین مزاری صاحبہ چھ سال کے عمر میں ایک مقدمہ ان کے اوپر تھا یا اس وقت کا کوئی واقعہ تھا جس کو آج اٹھا کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کے گھر کے بار سے پولیس گھسیتے ہوئے لے جاتی ہے پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تھانوں میں مختلف اف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں حکومت وقت کوئی یہ چیز سوٹ تو نہیں کرتی جانگر صاحب تو کون مشورے کون دے رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی چیز اہم اس کے پسے پردہ کیا چیز ہے جو اقتدار کی سیٹ ہے مستقل پانچ سال کے یہ جو سیٹ ہے تو آردی ہے نا آردی ان کی اختلاف حضب اقتلاف آردی یہ حضب اقتدار آردی اب تو الیکشن کی طرف جانے ہیں نا اور یہ کہتے کہ فوری الیکشن کر آئے جائیں وہ کہتے کہ ہم پوری مدت کریں گے پوری مدت کا مطلب بھی ایک سال دیگر سال کی بات ہے قریب ہی سا جو ہے نا اقتدار کی مسند نظر آ رہی ہے اور وہ جو ہے وہ اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ یہ نہیں کرے تحمل ان کا جواب ہے نہیں ان میں ان کو پاس ٹائم کیا دونوں کے پاس ایک دیڑ سال زیادہ سے زیادہ اور تین مہینے کم سے کم اس دوران میں ان کو ساری چوکنیاں بتانی ہیں سارے کرتب ساری ٹرکس بتانی ہیں سیاسی سب لگے میں اپنی اپنی اگر یہ پانچ سال کے مدت ہوتی اگر یہ پانچ سال پورا کرتے اس کے بعد پانچ سال ملتے تو ایک تدبر کا تقادت تھا ایک موقع ملتا کہ کوئی اپنے گول سیٹ کرتے ہیں ابھی گول سیٹ ان کا کیا ہے ان کا گول سیٹ یہ سیٹ پکی سیٹ پانچ سال کے لیے سیٹ آگے جاننے کے لیے تو اس لیے یہ لوگ سب چوکڑی بھول گئے ہیں اور ریٹ ان کیٹ جسے کہتے نا چوے بلی کا کیا ہے جنگر صاحب آخری کچھ لمحات مجھے یہ بتا دیں کہ بدھ کے دن کا تائم ان کی ہے خان صاحب نے یعنی کہ اگر ہم میں یہ سمجھوں کہ بدھ کو اسلام آباد میں کافلے پہنچنے شروع ہوں گے اسلام آباد تک جمعہ رات تک شاید صورتحال جو ہے جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین دن ملیں گے جس میں خان صاحب اپنا ایک پاور شو کر سکتے ہیں جی جی ان تین دنوں کے بعد یعنی کہ اتوار کے بعد اگر یہ صورتحال ایسی چلتی ہے کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکس ویک میں یہ دھرنا یہ اتجاج ایسے ہی پیسفول ہی ہوتا رہے گا یا اگلے منڈے سے کچھ اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ یہ اتجاج پھر ملک کے دیگر شہروں میں پھیلے پہیا جام ہرتالے ہوں دیگر شہروں میں اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو خان صاحب اس وقت جو موڈ میں ہیں حکومت کے لیے زیادہ آسان ہی نہیں ہوگی کسی بھی طور پر وہ مطالبے سے پیچھے اٹھیں نظر نہیں آتا دیکھیں ایک جو چیز ہے وزیراعظم کی جو فوج ہیں جو ان کی لیڈرز ہیں چودہ لیڈرز ہیں ان کا اتفاق آپس میں ہونا بہت مشکل ہے بیانڈ دی کرٹین کیا ہو رہا ہے اس پہ تو ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہے وہ کئی چیزیں چھپایا جاری ہے بہت سے چیزیں یہ کہا جاری ہے کہ خان صاحب ہی جانتے ہیں ان کے جزدی کی لوگ بھی نہیں جانتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو جو ہے عمران خان کا راستہ روکنا ہے تو آپ جو ہے آپ ایک وزیر بھیجتے ہیں کہ اس سے پوچھ کے آئے نواز شریف صاحب سے پوچھ کے آئے پھر ان کا کانفرنس ہوتی ہے اور دس جتنی زبانیں ہوتنی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں مسئلے ہیں اس پر کنسیسس ہوتا ہے پھر اپنے اپنے لوکل مفادات ہیں ہر پارٹی کے اس کو بھی لٹو کرنا ہوتا ہے ان کو تو یہ جو ہے ایک بڑی صورتحال میں ہے اصل میں یہ اگر چودہ جماعتیں ایک دوسری کی انیمی دشمن رہی ہیں انتہائی درجہ کے دشمن رہی ہیں اب وقت ضرورت اب تو پہلے دیوتا تھا نا اور اب تو ایک 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 اٹھ سیٹ اپس لائے آمیر لاتا تھا نظری ضرورت آمیر کر اعلان کرتا تھا law of necessity کہ بھائی دیکھیں یہ وقتی ضرورت ہے کوٹ بھی فیصلہ دے دیتی تھی نظری ضرورت کے تحت وہ بھی وہاں سے بھی انڈوس ہو جاتا تھا اور نظری ضرورت کے تحت چلایا جاتا تھا اب نظری ضرورت ان کے ہاتھ میں آگیا کارڈ اب یہ نظری ضرورت کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا ہے کسی نے کہا کہ یار ابھی نیا ہے ہمارے اب اس کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے تو ایک ایک بڑا چیز ہوتی ہے لیکن جانگر صاحب اب اس کا کیا ہوتا وہ نظر آ رہا آلٹیمیٹلی کیا یہ اتجاج ملک کے دیگر شہروں میں پھیلتا وہ نظر آ رہا ہے کلکل سنجید کی نظر نہیں آ رہی دونی طرف اور یہ جو نا یہ فتنہ فساد چیخ پکار جاری رہے گا اور اسی میں ان کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کو جو بھی فلٹ آیا ہے مہنگائی کا اور بہار کی جو قرضے بڑھ گئے ہیں آج جو پولیسی کا اعلان ہونا تھا شرائع سوت کا اعلان ہونا تھا انٹرسٹ ریٹ جیسے کہتے ہیں اس کو جو ایک فیصد ہنڈر پوائنٹ پر ایک فیصد بنتا ہے تو وہ جو اس میں اگر اضافہ ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا ابھی تو کتنا فرق پڑ جائے گا ہماری جو ہے پولیڈی ہم کافی آئیر سینٹ پہ جل رہا اب ایسی صورتحال میں آپ کا موڈ مزاج دیکھیں آپ سنجیدہ نظر آتی ہیں یہ حکومت سنجیدہ نظر آتی ہیں اور جس سے ٹکر آ رہے ہیں حکومت میں نظر آ رہی سنجید کی تو پھر اس کے بات کی بات بچاری کی مجبوری ہے یار اس کو تو ایک ہی نشانہ ہے کہ یہ لوگ جو نے ان کو ایک کوڑا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے ایک ہی اس کا توجہ ہے سیاسی طور پر ان کو جو اب مسئلہ ہی ہے چودہ نہیں ہے کہ ان کے لیے چودہ کے لیے وہ جو ہے ایک بہت بھاری پڑ رہا ہے اگر خان صاحب ہی لوگ مہدس لے کے اسلام باد پہنچ بھی جاتے ہیں چاہے وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے کس کا بڑا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے خان صاحب کا یا حکومت کا سر جی یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہیں اور پاور اپنے مسئلس دکھانے رہے ہیں کوئی اور مطلب وہ والی جو بات جو جب وہ کھان صاحب کے بارے میں تھا کہ شاید اپنی پاپلریٹی لوس کر چکے تو ان کو اقتدار سٹھ آئے گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو جس کو کہہ رہے ہیں کلی کہہ رہے تھے وہ کہ آگر فوج نیوٹرل رہنا چاہتی تو نیوٹرلی رہے پہلے وہ بڑی شدید باتیں کرتے تھے اب نیوٹرلیٹی کا تقادہ یہ ہے کہ اب ہمارے اور ان کے مسئلس دیکھو کہ کس کے زیادہ مسئلس ہیں پھر آپ فیصلے عوامی سپورٹ کس طرف ہے عوامی حمایت کس طرف دیکھنا ہوگا اور یہ بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آنے والے چند دن بلکہ ہر ایک لمحہ ہر روز کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے ملک کس جانب بڑھے گا اور کس جانب کتنی ساری مشکلات ہیں اس کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ملک کرنا ہوگا ایسے سیناریو میں جہاں حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ اس طرف جہاں پر ایک طرف بھرپور احتجاجی تحریک کا حکومت کو سامنا ہے بارہ جماعتوں کو سامنا ہے تو دوسری جانب معاشی لحار سے حکومت کو بڑے سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام کی سپورٹ دن با دن اپنسن کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن رہی ہے ساتھ ساتھ حکومتی وزراء کی جانب سے دیئے گئے کچھ بیانات جو کہ کچھ ہی دنوں پہلے دیئے گئے تھے حکومت میں آنے سے پہلے جو وعدے جو دعوے تھے وہ بھی اب ریپیٹیڈلی سنائے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوا کہ اپنے تجربے کی اپنی پرفارمنس کی باتیں کی جا رہی تھیں اب وہ پرفارمنس اور تجربہ کہاں ہوگا اور ایسی سیناریو میں جہاں پہ ملک میں بڑی تحریک چل رہی ہو ایسے میں کیا ہوگا ملک کا کیا بنے گا امید کرتے ہیں پاکستان کے لیے جو کچھ ہو بہتر ہو اور عوام کے لیے بہتر ہو یہاں پہ مارک بیٹ پرگیام کا وقت تتام پہ ہو جائے اپنے مزبان مہنیر میمن کو اور جنگ سب آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اشارت دیجئے اپنا بہت بہت خیال ہے کہ اللہ آپ